مولا کی معرفت حاصل کرنے کے کافی ذرائع ہیں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے پاس ماضی کے سبق ہے جو ہو چکا ہے ان میں ہمیں ہر کٹیگری کی لوگ ملیں گے مطلب کئی ایسے بھی ملیں گے جو مولا سے لینے والے ہیں مگر کوئی مولا کی معرفت والے ایسے بھی ملیں گے جو مولا کو دینے والے ہیں تاریخ سے ہمیں تاریخ ایک بہترین کتاب ہے پہلا پہلا امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تاریخ سے سبق لیں کہ تاریخ میں کس کس کردار نے کیا 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 تھا بے شک اپریشیٹ کریں واہ بھئی واہ کیا بات ہے سلمان کیا بات ہے بوزر کیا بات ہے کمبر تیری ضرور اپریشیٹ کریں لیکن ان کے کرداروں سے اپنے لیے راہ تلاش کریں انہوں نے امام کی معرفت کیسے لی ان کو پتا تھا علی زمین پہ علاقل شہن قدیر کا مزہ رہے لیکن معرفت والے تھے انہوں نے علی سے علی ہی مانگا ہے یہ معرفت تھی نا ورنہ کہہ دیتے مولا ہے میری نسلا مستے کوئی کرمتے گھر چھڑو مولا مجھے یہ چاہیے مجھے مولا کوئی سونا چاہیے کوئی دس پندرم بیس کے لوگ کوئی سونے کا پہاڑ کے ان کا یا ایلی آپ کے گھر میں تو کنیز بیٹھ کے چاندی بناتی ہے یا ایلی آپ تو جو کہہ دے وہ ہو جاتے ہیں یہ کر دے وہ کر دے ایسے بھی تھے یا ایلی اے چاہیے دے تھے وہ چاہیے دے تھے پر صاحبان معرفت وہ تھے جنہوں نے اللہ سے بھی علی مانگا علی سے بھی علی مانگا اور ایک چیز میں بہت بڑا نقطہ دے رہوں آپ کو سنبھالیے گئے یہ سرکار کا صدقہ ہے جس جس بے معرفت نے اس گھرانے سے کچھ مانگا ان کا تاریخ میں مقام اور ہے جنہوں نے ان سے ان کو مانگا ان کا تاریخ میں مقام اور ہے انشاءاللہ خدا ہمیں اور تفیق دے ہم مل کے اپنے امام کے لیے بہت کچھ کریں لو جی گیارہ زیکاد اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں گیارہ زیکاد ایک سو اٹھالیس ہجری انتیس دسمبر گیارہ زیکاد ایک سو اٹھالیس ہجری انتیس دسمبر سات سو پیسٹ ایسوی اتوار کا دن محمد کے گھرانے کا محمد علی بن کے محمد کی گود میں آئے اور مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی رضا کسے کہتے ہیں بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ ہے علی اس گھر کا تیسرا علی آئمہ میں ویسے اکبر بھی علی ہے اسغر بھی علی ہے لیکن آئمہ میں امامت میں تیسرا علی سرکار کے چند القابے میں مصبیقے گزارش کرنا چاہوں گا بادشاہ کا پہلا لقب ہے وفی المؤمنین مولا رضا پاک کا لقب ہے مومنوں کا وفادار بادشاہ کا لقب ہے وفی المؤمنین مومنوں کا وفادار پھر سرکار کا ایک لقب ہے سراج اللہ سراج اللہ اس کا مطلب لکھا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے والا چرا پھر ہے سرکار کا لقب مومنوں کی آنکھوں کی سبحان اللہ پھر بس ایک اور لقب ارز کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں پھر سرکار کا ایک لقب ہے بڑا کمال ہے وہ ہے زامن الغربا زامن الغربا زامن الغربا یہ اسی آٹھ میں لال ولایت کا لقب ہے بہت شکریہ لو جی دنیا میں تشریف لائے فضائیں چمک اٹھیں ہوایں دمک اٹھیں مدینہ منورہ بننے میں مزید منور ہوا پاک بابا نے ہاتھ میں شہزادہ لے کر شہزادی کو دے کر فرمایا تمہیں علی کی ماں ہونے کا مبارک بات کا تفہ پیش کرتی ہیں کہ خدا نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم بھی علی کی ماں بن گئے سفید کپڑ میں شہزادے کو لپیٹا گیا لو جی عقیدہ نہیں بتا رہا میں نے آج تک اپنا عقیدہ کسی کو نہیں بتایا دسڑاوی نہیں کیوں میں نے سلمان نے سکھایا ہے میں شکریہ گزار ہوں جنب سلمان محمد ہی کہا مجھے انہوں نے سکھایا ہے بھئی عقیدہ اپنا اپنا بٹس میں اشارہ دے گیا بڑا ضروری تھا خدا کی قسم اس قوم کی آدھ دی لڑائی ختم ہو جائے گی اگر یہ عقیدے اپنے اپنے پاس رکھے بندیاں نے عقیدہ زبان نال دسنا شروع کر چڑھے ہوتا عقیدہ ہے ہوتا عقیدہ ہے نہیں عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے وہ کیسا عقیدہ ہے وہ جی عقیدہ نہیں بتا رہا میں جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میں صرف ایک جملہ آرز کر کے آگے آتا ہوں سرکار نے ماں کے ہاتھوں پہ آ کر جیسے میں نے کتابوں پہ پڑھا ماں کے ہاتھوں پہ آ کر زمین پہ چلنا شروع کیا بسم اللہ جو سمجھ گیا ہوں تو بسم اللہ جو نہیں سمجھے چھوڑ دو پریشان نہ ہونا کیونکہ تمہارے بچے اور ہیں بہت شکریہ چلنا اس کے بعد سرکار نے سجدہ کیا پھر امام موسیٰ قازم علیہ السلام نے تین جملے ارشاد فرمائے سرکار فرماتے ہیں تھکے تو نہیں ہوں نا ماشاءاللہ سرکار فرماتے ہیں اپنے شہزادے کے طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں مولا علی رضا کو مولا موسیٰ قازم فرماتے ہیں تیرے بدن کی خوشبو کتنی امدہ ہے کیا سرکار خود مورقہ خوشبو نہیں تھے آئے 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 سبحان اللہ اسی پہ بھی دو چر باتیں ذہن میں آئی تھیں لیکن میں نے چھوڑ دیا اگلا جملہ فرماتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے سنبھال ہوگے عقیدہ نہیں رانہ صاحب حقیقت ہے سرکار فرماتے ہیں تیرا دنیا میں آنا کتنا پاک ہے جملہ شہز فرماتے ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی تیرا دنیا میں آنا کتنا پاک کائی دنیا کا بشر یہ کہہ نہیں سکتا میری اولاد کا دنیا میں آنا پاک ہے کیونکہ پاک کے لئے شرائط ہیں پاک غسل کا محتاج نہیں ہوتا ہے محمد و عجل فرجان جی جی کچھ کہنا ہے سرکار گزارش میں ایک سرکار میں زدگی ہے یا نہیں یہ مارکہ نے بتایا میرا جملہ سرکار میں سرکار میں سرکار زمدہ ان کے اوپنے پاک ہوں نہیں مہربانی فرماتے ہیں گل زندگی دینا ترکیت کرو اسی کے لئے مڑنا ہے یقین کیجئے میں کبھی کروں گا اس پہ بھی گفتگو ممہ تعالی حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ حب صرف رکھنا درجہ شہادت پہ لے جاتی ہے اگر عشق ہو تو کیا ہوگا یقین کیجئے سادہ ممہ تعالی حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ صرف حب ہو حیدری صاحب بندے کو درجہ شہادت اور آپ کے اللہ نے کہا بھائی علی مرتضی آج پہلی دفعہ بڑا ٹائم لگ گیا لیکن ماشاءاللہ امید ہے تھک کہ نہیں میں جلدی ہے تو اجازت دے دیتا ہوں آپ کے اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہا تھا خبردار شہید کو مرتا نہ کہو آج کے بعد یہ نہیں کہنا اور زندگی دینا کوئی بتا نہیں ہاں لیکن انہوں نے بات کی ہے میرے لئے قابل ایک قدر ہیں بے انتہا لائکی طرح میں لیکن ایک بات میں آپ کے اس بات کی توسط سے کہنے لگا ہوں ہاں یہ ضرور کہا کرو امام دے آنڈ دا کوئی پتہ نہیں سنکار فرماتے ہیں لو جی انہوں نے حکم فرمایا میں جملہ دوبارہ دورہ تم فرماتے ہیں تیرا دنیا میں آنا کتنا پاک ہے یاد رکھیے گا پاک کی ایک تعریف یہ ہے جس کو غسل کی ضرورت نہ ہو دوسری تعریف یہ ہے پاک کبھی بھی بے لباس نہیں تیرا آنا کتنا پاک ہے ایک مولا کا صحابی ہے ساتھویں امام کا کہتے ہیں میں نے دیکھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تو اسلام نے مولا رضا کو گود میں بٹھایا ہے امام موسیٰ رجیب دیکھا کہ تب پیار فرما رہے ہیں فرماتے فرماتے زبان جسو آنا شروع کی سائل آیا شہزادے کے پاس اب میں تھوڑا سا آگی کا سفر کروں سائل آیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سرکار نے فرمائے علیکہ السلام سرکار مانگنے آیا سرکار مانگنے آیا فرمائے کیا مانگتے سرکار میں کی مانگنے اپنی شان کے مطابق دو بندہ سیانہ ہی سی بھئی کیا بات ہے اپنی شان کے مطابق اطاف فرمائے خاموش سرکار میں نے سوال غلط کیا مسکرا کے فرماتے یہ نہیں کہا تُو نے غلط کیا فرماتے ہیں اصل تجھے مانگنا چاہیے تھا میری ظرف کے مطابق دو ہوئے 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 کہنا جملہ اب تھا جو آپ نے غلط نہیں فرمایا اگر تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میرے ظرف کے مطابق دو تُو نے ہماری شان پوچی مولا وہ کیسے فرمایا اگر ہم اپنی شان کے مطابق دیں ساری خدائی بھی لٹا دیں پھر بھی کم ہے ساری خدائی بھی لٹا یا باب یا باب یا باب یا باب یا لی یا لی یا لی ملکتہ صاحب دلبان صاحب دلبان ساری جام ساری خدائی بھی لٹا دلی یا باب بے انتہا واقعات موجود ہیں بہت گفتگو ہوئی ہر شہزادے پہ ہونی بھی چاہیے ممبروں سے انشاءاللہ مولا سب کو توفیق دے میں چھوٹے سے دو واقعات بس اس کے بعد لنگر کرتے ہیں حضور سرکار سے منصوب پہلا واقعہ میں سنانے لگا ہوں چھوٹے واقعے ہیں اور انشاءاللہ ذہنوں میں بیٹھیں گے علی سعید یہ خاندان سمجھ آ جائے نا خدا کی قسم اپنی غرزیں مرضیں ختم رولے مولے ختم اے رولہ تے اینجی شیرازی صاحب شیرازی صاحب اینجی سید اگر یہ خاندان کریمیت کا سمجھ آ جائے میرا کیا اے رولہ اے رولہ او چھڑو مولا تے ہیں نا بندوں کے لئے فوراں ہر لمحے پہ یہ گھرانا سامنے آکے کہتا ہے چھڑی نا چیزہ نوسی ہے نا ورنہ سارے زندگی رولے پڑے رہتے ہیں نہیں تے ہو 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 نہیں لو جی یہ ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابی کسیر میں نے کہتا کہ کوئی حوالہ دیکھنا چاہے بھی دیکھ لے ابھی کسیر بھائی اس کا بیان ہے کہ مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد درود پڑے سردار کے بعد دیکھیں پڑا کمال واقعہ ہے کہتے ہیں میں نے سرکار کی شہادت کے بعد مولا علی رضا کو امام زمانہ نہیں مانا عجیب میرے دل میں شکوک و شبات آئی بس کہتے ہیں ایک دن میں بیت اللہ گیا میں نے بیت اللہ میں یعنی اللہ کے گھر میں اللہ کے مقین کو دیکھا گھر کے مقین کو دیکھا شہزادہ تصریف فرمائیں الفاظ کے قدر دانوں دل بھی کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں سرکار کا صدق آپ تھے یعنی بیت اللہ میں قبلہ تھے یعنی کعبہ کے ساتھ قبلہ تھے کہتے ہیں میں نے سردار کو دیکھا میری نظر پڑی تو غیر سے خود ہی وہی راستہ پسند فرمایا میرے قریب آئے تو گزرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے وہ جو میرے تھا نا میں امام زمانہ ان کو کیوں مانوں کہتے ہیں میں نے فوراں اندر سے قرآن کی ایک آیت پڑی اندر سے سورہ کمر کی آیت نمبر چوبیس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کریں کیا ہم اپنے جیسے انسان کی میرے طرف دیکھنا ہے اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں جیسے ہی میرے اندر سے یہ قرآن کی آیت کی تلاوت مقمل ہوئی میرے قریب آنکے فرماتے ہیں جی ہاں میں ہی ہوں تیرا زمانے کا امام آنکے فرماتے ہیں تو بچنا بھی چاہے بچ نہیں سکتا تیرے اوپر میری تاعت واجب ہے میں تیرا زمانے کا امام ہوں آچھا اگلہ جملہ لطفالہ ہے تھکے نہیں ہو تو کہتے ہیں مولا میں خدا سے مافی کا طلبگار ہوں میں اللہ سے مافی کا طلبگار ہوں مسکر آگے فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نے ماف کیا موسیقی ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے ڈریک ڈائلنگ ان کی پریشان نہ ہو کے جانا نا یہاں سے کوئی ہے نا بھئی دیکھو کوئی ایک افسر آیا ہے کمیشنر آیا وزیراعلا نے اس کو بھیجا جاں ہو گیا آگے بندہ ایک ایسا تھا جس نے کہا جی وہ یہ کر دیں اس کو اتھارٹی تھی کوئی ڈیلنگ تھی یا اس نے فوراں فون لگایا سر جی کیا آرڈر ہے اور نے کہا کر دیں میں کہتا ہوں پریشان ہو کے نہ جاؤ یا اتھارٹی ہے یا ڈریک ڈائلنگ ہے یہ بھی کہا سکتے ہو ڈریک ڈیلنگ ہے آپ کی مرضی جو بھی جملہ پسند فرماتے ہیں جا تجھے ماف کیا کریمیت دیکھئے عطا دیکھئے چھوٹا سا واقعہ اور آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ ٹائم تو نہیں لیا بس چند منٹ شاید جلدی سے جلدی محمد بن اولا جرجالی راوی ہے محمد بن اولا جرجالی یہ کہتا ہے میں نے حج کیا پھر میری نظر شہزادے پہ پڑے میں نے دیکھا آقا کعبہ کے قریب موجود ہیں آپ اتفاق کرتے ہو کتابوں کے حساب سے تو کرتے ہیں لیکن یہاں حق یہ بنتا تھا میں یہ کہنا چاہئے تھا کعبہ آقا کے قریب موجود ہے بہت شکریہ آگے سے یہ کہتا ہے بس ہمارا مقصد ہے جو محفل کا ہے سادات شاہ پر کانجنہ والو کھاڑک والو جو بھی آئے بیٹھے ہو میرے موالیان ایدھر کرار محبان آل محمد بس اس کو غور سے سننا جو ہماری محفل کا مقصد ہے انشاءاللہ میں بھی گفتگو سرکار کے صدقے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں سے کسی کو مقصد ملے مقصد ملے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں لو جی پڑا پیغام ہے سرکار یہ جہلیت کی موت کیا ہے امام فرماتے ہیں جو وقت امام کی مرفت کے بغیر مر گیا وہ مشرق مر گیا ہے میرا دل تھا میں شرک کے اوپر چند آیات آپ کے خدمت میں پیش کروں لیکن نہیں بس اس نے عرض کیا آقا پھر میرا کیا بنے گا بندے سیانے سن پوچھ لینے سن پھر دس سو ساڑھا کی بنے گا آقا میرا کیا بنے گا میں تو اپنی امام کی مرفت سے نابلت ہوں کھڑا ہے حجت کے ساتھ اقرار بھی کر رہے ہیں میں تو اپنی امام کی مرفت سے امام زمانہ کی مرفت سے نابلت ہوں سرکار یہ پتہ ہے آپ امام ہیں اور بس آپ آپ رسول کی بیٹے ہیں آپ امام کے بیٹے ہیں بس امام فرمایا آؤ ادھر آؤ بچہ آگے سرکار تھوڑا سا آگے گئے بچہ لیٹا ہے سرکار نے فرمایا ماں تجھے میں مرفت کی چھوٹ سی تصویر دکھو سرکار بچے سے پوچھتے ہیں اے ابھی بول نابی شروع نہ کرنے والا بتا میں کون ہوں سبحان اللہ خدا کی قسم اس بچے نے دو جملے کہے کتاب شیعوں کی ہے اہل سبنت کا متفق ہونا ضروری نہیں اس لئے پریشان ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور اگر قرآن کھول کے دیکھو گے تو عیسیٰ کی گواہی کے لئے بھی بچے نے بولا تھا بات دور تک جلی جائے گی پریشان نہ ہوا چھوٹے چھوٹے بات کی مہربانی مہربانی یوسف کے لئے بھی مہربانی مہربانی بات دور تک جائیں گی لو جی تو بچے میں نے طرف کرنا بس میں یہ سمیٹ کیا بس ہی طرح ہی میں نے جملہ کہنا ہے بچہ بول تو جملے کہے بچہ بول کے کہتا ہے میرا مولا حق ہے اگلا جملہ کہتا ہے میرا مولا امام زمانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم خلی ولیک الحجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا عبای تحرین وعلادہ الماسومین فیہا زی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظ وقائدہ ونصر ودلیلہ عینان حتی جس کے نہو ارزق توان وتمتیں آہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآول محمد صلیٰ علیہ محمد وآول محمد وعجل فارج آل محمد یا رب الحسین علیہ صلیٰہ سلام بحق الحسین علیہ صلیٰہ سلام اشف صدر الحسین علیہ صلیٰہ سلام بِزَهُورَ الْحُجَّةِ الْقَاعِمْ عَجَدَ اللَّهُ تَعْلَىٰ فَرَجَ الشَّرِیف پروردگارِ عالم خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما انتہائی کمزور بندے تیرے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لئے کٹھے ہوئے پروردگار نفس غالب ہے جسموں پہ احسان فرما زمیر کی حکومت کو قائم فرما پروردگار ہمیں رسول اور رسول کی اولاد کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اور رسول کی اولاد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں صدیہ ہو گئیں محمد کے غلام کہلواتے کہلواتے علی کے غلام کہلواتے کہلواتے ہمارے کردار گفتار بلند کر دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ غلام ہیں تو ان کے مالک کیسے ہوں گے پروردگاری علیہم ہمارے ورشاہ سادات و مومنین جو دنیوں سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب انسار امام میں شامل ہیں